موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس موضوع سے متعلق بہت سارے باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں اور اس زمن میں زنا کے ارتکاب جو ازباب ہیں وہ ازباب بھی آپ کے سامنے پیش کے جا چکے ہیں ان ازباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتوں کا خواتین کا معطر ہو کر خوشبو لگا کر بھڑکتی ہوئی خوشبو لگا کر کے باہر جائیں یہاں یہ صورتحال ہے کہ خواتین کا باہر نکلنا اور خواتین کا کسی معاملے میں لوگوں سے تال میل اور میل ملاپ رکھنا اس معاملے میں عموماً یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ کیا عورتیں باہر نہ جائیں عورتیں اپنے ضرورتیں پوری نہ کریں عورتوں کا پاکی صفائی کا خیال رکھنا انہی خوشبو لگانا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام روک لگاتا ہے ان پر ناظرین اکرام ملاحظہ فرمائیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کاروباری اعتبار سے مرد حضرات جائیں کمائیں میمیوں کو کھلائیں یہ فی الحال کا ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مختصرا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر بار چلانے کے جو ذمہ داری رکھی ہے وہ مردوں پر رکھی ہے کہ مرد حضرات جائیں خواتین بلا ضرورت باہر نہ جائیں کمانے کا معاملہ قرید و فروغ کا معاملہ ہاں بہت ہی ضرورت ہو تو پھر ان کا معاملہ الگ ہے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین پر ایسی ذمہ داریاں نہیں رکھی یہ احسان ہے اسلام کا اسلام نے اکرام کیا ہے ان کا اسلام نے ان کے لئے آسانی آتا کی ہیں کہ وہ گھر کے ذمہ داریاں نبھائیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے گھر کے مردوں کو کرنا چاہئے ان کو پورے انجام دینا چاہئے ان کی طاقت کے بقدر انہیں اس بات کا احساس نہیں دینا چاہئے خواتین کو کہ کسی طور پر وہ بھی باہر آئیں یہ تو مردوں کا معاملہ ہے وہ جا کے کمائیں وہ جا کے کریں انہیں میند مزدوری کرنا چاہئے انہیں گھر بار سمالنا چاہئے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ خواتین کو باہر جانا پڑتا ہے ان کے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انہیں جانا ہی پڑتا ہے ایسی صورت میں اسلام نے ان کے لئے آداب رکھیں ان کے لئے شرائط رکھیں ان کے اپنی حفاظت کے لئے ان کی دین کی حفاظت کے لئے ان کے اخلاق کی حفاظت کے لئے انہیں جہنم سے بچانے کے لئے جہنم کے آگ سے بچانے کے لئے دیگر مردوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے پورے معاشرے کی حفاظت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آداب رکھیں وہ اپنے جسم کو چھپائیں پردہ کر کے جائیں اور اپنے محرم کے ساتھ جائیں ضرورت کے حد تک جائیں مردوں سے کٹ کر کے جائیں ان کی بھی اپنی حفاظت ہے اور مردوں کی ایمان کی بھی حفاظت ہے مردوں کے نظروں کی بھی حفاظت ہوگی ان کی نظروں کی بھی حفاظت ہوگی دونوں جنت کی مستحق بن جائیں گے اور پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے ایسے نہیں کہ جبرن زبردستی بس کسی کو بان کے رکھنا چاہتا ہے اسلامی تعلیمات ہے اسے نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عورت پاکیزہ نہ ہو عورت خوشبوں نہ لگائے عورت معاتر نہ ہو یقینا ہوں اس کے اپنے گھر کے لئے اس کے اپنے شوہر کے لئے باہر جانا چاہتی ہوں نہا دھو کر کے جائے اس کا اپنا ذات ہی معاملہ ہے لیکن ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی وجہ سے اس کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کے باہر جاتی ہو اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں اور لوگ گھوم کے دیکھیں پلٹ کر کے دیکھیں نظارہ کریں کہ کون یہ معاتر ہو کر کے جا رہی ہے کون یہ عیتر لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کرنا لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف خیرنا لوگوں کو اپنی طرف معاہل کرنا اور مرحضرات اسے دیکھیں یہ جو معاملہ آئے یہ جو حالت ہے اس حالت سے بس وہ گریز کریں اس حالت سے وہ بچائیں ورنہ کوئی خاتون پوری طرح برخے میں ہو لیکن ایسے عیتر لگاتی ہو اس کی وجہ سے کوئی مرد سونگے اور دیکھیں کون جا رہی ہیں پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہو جائے گا اس لئے اپنے اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ میں وہ پاکزہ رہیں اپنے آپ میں وہ عمدہ رہیں اور مردوں کو اپنے طرف خود ہی ذاتی طور پر متوجہ کرانے والی نہ بن جائے ورنہ اس کا شمار اللہ رب العالمین کے ہاں جناہ کرنے والی عورتوں میں شمار ہوگا وہ زانیہ کہلائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ علیہ شعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت کوئی بھی خاتون استعترت خوب خجبوں لگاتی ہے اور مہکنے لگتی ہے اس کی خجبوں پھوٹی رہتی ہے فمرت علا قوم لیجدوریحہ اور پھر وہ لوگوں پر سے گزرتی ہے اس کی نیتوں کا ابھی اس میں دخل ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر کے جاتی ہیں کہ اس عطر کے ذریعے سے اس خجبوں کے ذریعے سے لوگ اس کی خجبوں کو سنگیں اس کی طرف متوجہ ہوں اس کے بارے میں خیال کریں اس کے بارے میں فکر کریں اس کے بارے میں ان کی دنوں میں خیالات پیدا ہوں اس لیت سے اگر وہ گزرتی ہے اس لیت سے اگر وہاں سے وہ جاتی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فہیہ زانیہ میں تو زانیہ ہیں وہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے معاشرہ اسے دیکھتا رہے جائے اس کی تعریف کریں لیکن اللہ کے ہاں وہ زانیہ ہیں بالخصوص ہماری اپنی مسلم بہنوں سے ہماری یہ درخواست ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس دھنگ سے انہی رہنے کا حکم دیا ہے وہ اس دھنگ سے رہیں اپنی ایمان کی خود بھی حفاظت کریں اور پھر مردوں کے لیے کسی طور پر وہ ایسے سبب نہ بنیں ہاں کسی نے اپنی نظر ڈالی ہو کسی نے اپنی طرف سے کوئی کام کیا ہو اللہ کے ہاں وہ گرفتار ہوگا وہ پکڑا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کے حق میں گناہ لکھا جائے گا یہ خاتون اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کسی طور پر قابل معاخضہ نہ ہوگی وہ نہیں پکڑی جائے گی لیکن نیت کر کے یہ خود ہی نکلتی ہو یہ توجہ دلانا چاہتی ہے یہ خود ہی مائل کرنا چاہتی ہے اس کے لیتوں کا اگر دخل ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ گنے گار ہوگی سبب اصل میں یہی بنے گی تو زنا کے ارتکاب کی جو ازباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی ہے کہ وہ معطر ہو کر کے جائے خواتین کا مزید کو آنا نماز پڑھنے کے لیے بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز ہے خواتین کا آنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس میں جواب کی بات ہے اجازت دیئے اللہ کے رسول نے علیہ السلام لیکن ایسے مقدس اور پاکیزہ جگہوں میں آنے کے لیے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کو بھی آتی ہوں تو معطر ہو کر کے یہ بالکل ایک غلط سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کا جو گناہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے عام بازار میں ہو یا کسی اور مقامات پر ہو کسی بھی طرح کے سفر میں ہو حتیٰ کہ رب العالمین کے گھر عبادت کرنے کے لیے جاتی ہوں بلکل پاکیزہ حالت میں جائیں صاف صفائی ایک الگ چیز ہے اپنے بدن کو اپنے لباس کو پاک رکھنا پاکی صفائی کے ساتھ جانا اور ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو خوشبو لگائے جس سے وہ محسوس کر سکتی ہو ایک الگ سماع ملا ہے لیکن اس طرح سے عطر لگانا اس طرح سے خوشبو ملنا کہ جس کے وجہ سے آنے جانا والا محسوس کرتا ہوں اس کی خوشبو سوگ سکتا ہوں اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہوں گویا کہ یہ سبب بن رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں یہ سبب نہ بنے یہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کے وجہ سے یہ سبب بن جائے یہ لوگوں کے لئے فتنے کا سبب بن جائے بہرحال ان سارے ازباب میں سے یہ بھی ایک مستقل ایک سبب ہے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم دینے کی غرض سے کچھ خرید و فروغت کے غرض سے کسی شادی بیام شرکت کے غرض سے عبادت کے غرض سے کسی بھی معاملے میں ایسا ہرگز بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری یہ اپنی بہنیں اللہ رب العالمین کے ہاں سبب کے طور پر سامنے آئیں کہ یہی سبب بنی ہوئی ہیں یہی اس کی اصل وجہ ہے ایسا نام ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے کوئی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیں ناظرین اکرام ان ازباب میں سے ایک اور بنیادی سبب جو تقریباً مسلم گھرانوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں جو نوجوان ہیں مرد ہیں خواتین ہیں لڑکے اور لکیاں ان کے اگر شادی کی عمر ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شادی کے ازباب بھی رکھیں برائے نامی سہی شادی کی طاقت اگر ان کے پاس ہو تو فوراً ان کی شادی کرا دینی چاہیے یہ ایک بنیادی سبب ہے زنا کے ارتکاب کا زنا کے ارتکاب کی سلسلے میں ماباپ کو اس کا دھیان دینا چاہیے کہ اگر ان کی گھرانوں میں لڑکیاں اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جو وہ شادی کے قابل ہیں اور ان کے پاس شادی کی طاقت بھی ہو تو برخصوص اس کا احتمام کرنا چاہیے اس تعلق سے توجہ دینی چاہیے اور عدل فور جل سے جل ان کی شادی کر دینی چاہیے لڑکوں کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے ان کی بھی ایک عمر ہو جائے شادی کے قابل ہو جائے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ گھر سمال سکیں تو پھر فوری طور پر اس کی شادی کر لینی چاہیے اس معاملے میں ٹال مٹول اور بڑے اخراجات کی فکر مم اور یہ کہ اس کے لئے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ ایک بیان کے حد تک آسان سی بات ہے لیکن پریکٹیکل عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان اپنی عمریں اسی لئے ضائع کرتے ہیں کہ فیلحال کہ میں شادی کے لئے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کے لئے اتنے اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے پہنے اڑنے کے اس کی ضائع چیزیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی عمر نکل جاتی ہے تیس سال کو پہنچ جاتے ہیں تب کہیں جا کر ان کی شادی ہوتی ہے حضرین اکرام اپنے بچوں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں کہ وہ بالغ ہو جائیں تب ہی سے ان پر نظر رکھیں اور جب جب ان کے پاس ایک طرح کی طاقت بن جائے ایک طرح کی سہولت ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے وہ دعا کرتے رہیں اور جل از جل ان کی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لڑکیوں سے متعلق بھی اس کا خاص خیال رکھیں تعلیم کے نام پر کبھی کبھر لڑکیوں کے عمریں بڑھ جاتی ہیں پچیس سال کبھی پچیس سال سے زائد ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیوں کی فکر نہیں ہوتی ہیں کہ بس لڑکی کی تلاش میں اس کی تلاش میں یہ شرائط وہ شرائط اس طرح کی چیزیں سامنے لاکر کہ عمریں نکل جاتی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی عمر اگر شادی کی ہو جائے تو ان کی شادی پر خاص توجہ دینا چاہیے بڑے اقراجات کی فکر میں خامقہ کی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاقید نہیں کرانا چاہیے لڑکا بھی اس تعلق سے فکر مند رہے لڑکی بھی فکر مند رہے اور ماں باپ اس سے بڑھ کر کے زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اچھے رشتے کی تلاش رہنی چاہیے اور جہاں دینداری ہو وہاں سبخت کر کے فولیتوں پر شادی کر دینا چاہیے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے شادی کرنا شادی سے متعلق کوشش کرنا شادی سے متعلق فکر مند ہونا یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقوی کے خلاف نہیں بلکہ یہ عین تقویٰ ہے انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی ان کی بچے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الرعب میں وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے پہلے جو انبیاء آئے جو رسول آئے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ ان کی بیویاں ہیں ان کی بچے ہیں ان کی نسل ہیں آپ علیہ السلام نے شادیاں کی آپ کی آل اولاد ہیں شادی کی فکر کرنا شادی سے متعلق رجحان کا بڑھنا یہ ایک فطری چیزیں ایسے جذبات پر روک نہ لگائیں بلکہ ان کی شادیاں ہوں ان کی جذبات سے نہ کھیلا جائے ان کی عمروں کو بڑھانا انہیں آزمائش میں ڈالنا اور خامخا کی تاخیر کرتے جانا ایک طرح کہ ان کی جذبات سے کھین لے کے برابر ہے آپ علیہ السلام کا دور اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اس معاملے میں حالانکہ سب سے زیادہ متقی لوگ تقوی اور طہارت میں سب سے آگے نمونہ مثالی لوگ لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ ان کے تقویے کے خلاف والی بات نہیں تھی بلکہ ان کی عائن تقویہ تھا وہ مثال کے طرح آپ صحیح بخاری کے حدیث کو لی لیجئے آپ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ موبیش ان کی عمر تیس سال کے آس پاس تھی پچیس سے تیس سال کے درمیان عین جوانی کے حالت ابو حریرہ کی میں بات کر رہا رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے جو جو جوانی عطا کی اور جو شادی کے جو خیالات جو بنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو فکر اور جو تڑپ جو پیدا ہو جاتی ہے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول میرا ذاتی معاملہ یہ بھی ہے کہ میں شادی کرنے کے طاقت بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں تو کیا ایسے صورت میں میں خسی کر لوں یعنی جو مردانگی ہے کیا میں اسے ختم ہی کر دوں اس لئے کہ ایک تو میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اپنے گھر بسانے کے لئے بیوی کو گھر میں لانے کے لئے میرے پاس کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں ہاں کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ انتظامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خاص گھر نہیں ہے یا میرے پاس جوئے بڑا کاروبار نہیں ہیں یا میری آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے یا لاکھوں پر میں نہیں کھیلتا ہوں یہ مراد نہیں تھی ان کی کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا ان کے پاس پہنے کے لئے لباس ذاتی جسم سپانے کے لئے لباس نہیں تھا ان کے پاس یعنی ایسی غربت کی حالت تھی بعد میں اللہ نے خوب نوازا ان کو جس پوزیشن میں انہوں نے سوال کیا تھا جس وقت میں انہوں نے سوال کیا تھا وہ پوزیشن سامنے رکھی ابو حریرہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث رضوی اللہ عنہ ہم اصحاب سفہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ایک گوشت کی ہڈی ملتی ہے ہم چوزتے تو پھر چوز کے دوسروں کو دیتا پھر وہ چوزت پھر تیسرے کو دیتا یعنی غربت کا وہ زمانہ اس زمانے کو سامنے رکھے اور پھر اس بات کو آپ سمجھئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی جذبہ پہ کنٹرول لے کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جذبہ پہ وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا جیسے کہ شارہین حدیث نے کہا یہ نوجوان نوجوان میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کے جذبات بہت زیادہ بھڑکی لے ہوتے ہیں ایسے میں اس پر روک نگالنے کے لئے سب سے بہترین مؤسس ذریعہ ہی کہ اس کے شادی کر دی جائیں لیکن چونکہ یہاں پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر گھر بسانے کے لئے ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی ان کے پاس ان کا ذاتی جسم چھپانے کے لئے بھی لباس نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا گویا کہ اشارتاً آپ علیہ السلام نے ایک طرح کی صبر کی تلقین کی کہ ذرا سمحال لیں ذرا برداشت کر لیں اللہ تعالی آسانیہ اور جو راستے کھننے والا ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فتوحات کے ذریعے سے ان کا گھر آباد کیا انہوں نے شادیاں کی بہرحال خلاصہ کلامیم کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا صحیح بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی مالک ابن حوائر صلی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی اس میں سے میں بھی تھا ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کموں بیش پندرہ دن کے آس پاس ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ السلام ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے تربیت حاصل کی ہم پورے کے پورے نوجوان تھے کچھ دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ السلام کچھ دن اور آپ علیہ السلام سے جا کر کے ہم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں اتنی صفائی سے کاملیاں انہوں نے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے وہ عین تقوی ہے لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں تقوی یہی ہے کہ اپنے جذبات کو صحیح روک دیں آپ اپنے خواہشات کے استعمال کا صحیح طریقہ استعمال کریں صحابہ نے صاف گوئی سے کام لیا پوری صفائی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے ہیں ہم پر مدینے میں ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم کو ہمارے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اس طرح کے بے شمارہ حادثیں وقتی خلط کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں لاسکتے البتہ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں تکلف نہیں تھا وہ اپنے جذبات کو غلط رکھت کبھی نہیں دیتے تھے یہ تربیت تھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کے منافع نہیں ہیں یہ تقوی کے خلاف نہیں ہیں یہ ان کا عین تقوی ہے ان کی طہارت ہے ان کی اچھے سوچ کی دلیل ہے کہ اس طرح کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگر شادی کا اظہار کریں اگر وہ شادی کا مطالبہ کریں ماں باپ سے یہ کہہ کر کہ ان کی جذبات کو ختم نہیں کرنا چاہیے یا ان کی مرعوب نہیں کرنا چاہیے ان کی جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے کہ شادی کی بات کرتا ہے شادی کا مطالبہ کرتا ہے شادی کی جلدی لگی ہے نہیں ان کے جذبہ سے کھیلانی چاہیے جل 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 شادی کر دینی چاہیے لڑکا اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک حد تک اپنے گھر کو سمال لے سکتا ہے اس کے لئے مزید کوئی معاملات نہیں ہے تو شادی کر دینی چاہیے خامقہ کی پچیس سال کے رٹ نہیں لگانی چاہیے لڑکیوں کا معاملہ ہے لڑکا انہیں اچھا نظر آ جائے دیندار ہو صحب ایمان ہوں اس لئے کہ مال کا معاملہ الگ ہے آتا جاتا رہتا ہے حسب نصب کا معاملہ الگ ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر کی ہے لیکن صحب ایمان ہوں وہ تو اس کی ترجیح دے دیں اس کی اخلاق راس آ جائیں پسند آ جائیں اسے ترجیح دے دیں اور فوری طور پر شادی کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی اس معاملے میں ان کے لئے رزق دروازے کھولے گا اللہ نے سور نور میں فرمایا کہ اپنے گھروں میں جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں ان کی شادیاں جل سے جل کر دیں صرف اس فکر میں کہ ان کے لئے کمائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سوچ کر کے پیچھے نہ رہے جائیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر ان کے اندر فقیری بھی ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں بینیاز کر دے گا ان کے لئے روزی روٹی کی دروازے کھولے گا ہاں ایسا بھی معاملہ نہ ہو کہ جھیب تو بالکل خالی ہے کہہ کر کے شادی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن روزی روٹی کی دروازے کھول دے گا نہیں محنت کریں کوشش کریں کچھ نہ کچھ ہو ہاتھ پہ ہلائیں چندے کی شادیاں نہ کریں پھیک مانگے شادیاں نہ کریں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو رسوا نہ کریں میری شادی ہے میری بیٹی کی شادی ہے فلاں کی شادی ہیں لوگوں کے جے پر نظر نہ رکھیں اپنی محنت کے بقدر اپنی طاقت کے بقدر اپنی آمدنی کے بقدر چھوٹے موٹی شادی کریں برائے نام وہ لوگوں کو دعوت دے اپنی طاقت کے بقدر اور اپنی طاقت کے بقدر گھر بس آئیم اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے جذبات کی حفاظت کرے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ غلط رخ نہ دے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے وہ شادی کر لیتا ہے اس کے شرمگاہ کی حفاظت خود بختل ہو جاتی ہے وہ اپنے جذبات کو صحیح انداز میں تسکیم دے سکتا ہے سکون پہنچا سکتا ہے لڑکی بھی اپنے جذبات کو صحیح رخ دے سکتی ہے لیکن شادیاں نہیں ہونی کے وجہ سے غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں غلط لوگوں سے بادشیت ہو جاتی ہے ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں مہکاوے میں آ جاتے ہیں پھر ہزاروں لڑکیوں پر نظر ہوتی ہیں تو ایک لڑکی انہیں پسند نہیں آتی ہیں پھر کسی صاحب ایمان لڑکی سے ان کی شادی نہیں ہوتی ہے پھر اچھے انداز میں چونکہ ان کے دل و دماغ میں ہزاروں تصاویر بھری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک لڑکی پر ان کی توجہ نہیں ہو پاتی ہیں پھر شادی کے لیے مزید تاخیر ہو جاتی ہیں لڑکیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں ماباپ پر یہ جمعہ داری عائد ہوتی ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں ایک وقت ہونے پر کچھ سہولت بننے پر جلد جلد شادی کر لیں اور اس سہولت کو اس وقت کو اپنے حساب سے نہ سوچیں ناظرین کے کرام البتہ اس معاملے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں لڑکا جب بالے ہو جائے جہاں اس کی تعلیم جاری رہتی ہے جہاں اس کے دیگر مسائلوں سے جڑتے ہیں وہی سے اسے اس بات کا بھی شعور دلایا جائے کہ وہ محنت کرے وہ کام کاج کرے وہ کچھ تعلیم حاصل کر لے وہ کچھ ہنر سیکھ لے اور پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے مضبوط ہو جائے وہ گھر جلانے کے قابل ہو جائے وہی سے اس کی فکر بنانی چاہیے وہی سے اسے اس کی سوچ دینا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کچھ ہنر سیکھ لے تعلیم کے باب میں ہنر کے باب میں وہ مضبوطی حاصل کر لے اور پھر اپنے آمدنی کے بقدر وہ شادی کر لے اس کا بھی حاصل کرنا چاہیے اس کے بھی انہی سوچ بنانی چاہیے اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صورت النور میں وَلْلِيَسْتَعْفِ فِي اللَّذِينَ لَا اَجِدُونَ نِكَاحًا کہ جو لوگ جو مرد حضرات شادی کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ملک الخالیات کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہیں ایسی صورت میں آگے بڑھنے کے بجائے کچھ ہاتھ پر ہلالیں کچھ ان کو حرکت کر لیں اور کچھ محنت مزدوری کر لیں برائے نام ہی صحیح اس معاملے میں انہیں شادی کر لینا چاہیے ہاں صرف اس بنیاد پر کہ مزید میں کمالوں مزید میں کمالوں بعد میں میں شادی کروں یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور اس معاملے میں اس کی نگاہیں اس کا دل کسی طوبہ بھی قرار نہیں پاتا ہے ایسے میں ہمارے نوجوان نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے والدین کو صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس زمین میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں مقیاباتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے لائے جائیں گی تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ